السلام علیکم فرینڈ ویڈیویو چینل پیجن کلاب تو کافی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے جی اپنا بارہ نمبر پیر دکھا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہے یہ ماشاءاللہ سے وہ کبوتر ہے کچھ بھائی جانے اس کو چوہ بولتے ہیں کوئی اپنی اپنی نسل میں چوکی بولتے ہیں کوئی سیالکوٹی بولتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے وہ کبوتر ہے میں تو اس کو جنب سیالکوٹی بولتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو فیمیل لگی ہوئی ہے جو دیکھیں اس پہلے فیمیل لگی ہوئی تھی اصل اللہ کی پھلے اساں لگی ہوئی oni اور کیا اس کے باتے есте использ کی نپ۔ اس کے بچوں میں بہت زیادا پرواز تھی اس کے بچوں میں آگے آنکھ پایتا ہے وہ نہیں خری Brick printed کیونکہ سارت داد lidt جنب آنکھ رہے بھائی abrir بچوں میں آپ کو جوں پھائے پرواز جیسے سارت داؤ Kick پرواز بہت کمال کی ہوتی ہے باقی اس کے ساتھ میں نے یہ فیمل لگائی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ریزلٹ آیا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ماشاءاللہ بچہ شام کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہے ماشاءاللہ بچہ رات میں بچے پالے ہیں انہوں نے پہلے دو بچے پال گئے ہیں میرے پاس ادھر پڑے ہوئے ہیں اوپر ہیں وہ بھی انشاءاللہ بچے ساتھ میں شیئر کروں گا باقی پھر آپ دوبارہ سے انڈوں پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کی سٹینڈنگ بہر ہے پہلے آپ چیک کر لیں باقی جنہ آپ کے ساتھ میں ان کی آنکھ وغیرہ پرپلہ وغیرہ جنہ وہ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو لیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے آگی بارہ نمبر فیمل تو میل تو آپ نے دیکھا ہوئے ہیں سیال کو ٹھوٹی کو اتر ہے تو ماشاءاللہ وہ میرے پاس کافی پرانا پڑا ہوا ہے باقی یہ فیمل ہے جو کہ میں نے سوئے چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کافی بہی جنہ اس دن بریڈر سیٹ اپ میں دیکھ کے تو مجھ سے بول رہے تھے کہ ہمیں جنہ اس بارہ نمبر پیر کا ضرور آپ نے شیئر کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کی آنکھ میں آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے آپ اس کے ساتھ آنکھ لگا دی ہے اس کبوتر کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اس کی آنکھ میں چمک نہیں آرہی تھی بچوں میں آگئے تو اس وجہ بچہ کافی زیادہ پرواز دی ہے یہ نہیں مگر جو کوئی بھائی مجھ سے لے رہا تھا بچے تو یہ بول رہا تھا کہ بھائی آنکھ میں پسند نہیں آرہی تو میں نے اس وجہ سے آنکھ میں چینجنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آنکھ ایک تو رکنی رہی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کی چمکدار آنکھ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آنکھ میں آنکھ وغیرہ دیکھ لیں آگئے بچوں میں وہ نہیں کسی قسم کی محتاجی اب رہے گی جو میں نے آپ بیلس میں یہ فیمل لگائی اس نار کے ساتھ باقی یہ دیکھیں یہ آنکھ وغیرہ ہو گئی تو اب دوستو میں آپ کے ساتھ اس کا پارپلا شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کا پار ہے یہ دیکھیں اب آپ کو دیکھیں مزا آ رہا ہو گئی اس سے پارپلا شیئرہ ہو گئی یہ دیکھیں ایسے ترتیبہ پار جا رہے ہیں کوئی غیب نہیں پر ہوئے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دسویں پار پر جا کے رک رہا ہے یہ رک جائے شہزادی برا بہت محسوس کر رہی ہے یہ دیکھیں وہ دسویں پار دیکھیں کہاں پر جا رہا ہے باقی دیکھیں ترتیبہ اس پارپلا شیئرہ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فیمل ہے جو کہ میں نے اب اس نر کے ساتھ لگائی ہے رنگ ہمالی آنکھا آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مجھے کافی زیادہ پسند ہے باقی اس کو بارہ نمبر کڑی ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں بارہ نمبر میں نے اس کو پیر بنایا ہوئے تو ماشاءاللہ پہلے اس نے بچے پال لئی ہیں اب دوبارہ سے انڈوں پر آئی ہوئی ہے میرے خیال میں کالے اس نے انڈا دے دے گی تو ماشاءاللہ سے یہ ہے میرے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جن بھائیوں نے نہیں دیکھا ہوا وہ اس کو دیکھ لیں گی تو لیں دوستو یہ آگیا میرے ہاتھ میں نر تو پہلے آپ نے مادہ کا شوک کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ کو نر کا دکھاتا ہوں مادہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ دوستو نے یہ نر نہیں دیکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو اس کے ساتھ یہ نر بھی شیئر کر دیتا ہوں جو نئے شکین ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ بھی رہا ہے آپ کے ساتھ زوم کر دیکھاؤں گا آپ کو آنکھ دیکھیں مزہ آئے گا یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پتھریلی سی آنکھ ہے میں تو کہتا ہوں سیالکوٹی کبوتروں میں بنا ہوا ہے مگر کافی دوست ہیں ایسے جو مانتے ہیں کہ چوہ کبوتروں میں سے بنا ہوا ہے کچھ بولتے ہیں سیالکوٹی یا کچھ کچھ بولتے ہیں اپنے اپنے زبان میں جو کچھ بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ باقی یہ ہے کہ مجھے اس نر نے مزہ بہت دیا دیکھیں چمکدار آنکھ تو ماشاءاللہ جو فیمل میں آگئے آنکھ تھی وہ اتنی واضح نہیں تھی چمکدار اتنی نہیں تھی مگر آپ کو پہلے بتایا پہلے یہ باتیں سوچی جاتی تھی بہلے سے کبوتر کو کمی نار پوری کار دے گا مگر یہ ہے کہ اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شام تک کی پرواز تو جو اب میں نے جوڑا لگایا ہے اس کا ارزلٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس بارہ نمبر پیر کا جو علی بھائی کی چھات سے آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ سے شام کے وقت جو بچا لینڈ کیا ہے بارہ نمبر اسی جوڑے کا باقی اس کا پارپلہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کا پار ہے تو پہلے آپ نے دیکھا ہے اس کے آخری دسمی پار جانا وہ بڑا تھا اس کا نامہ دسمہ جانا وہ برابر ہے ہلکا سا چھوٹا ہے یہ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے اس کا پار دیکھیں کیا ترتیب وائز اس کا پار جانا وہ چال رہا ہے یہ دیکھیں چوڑے پروں کا کبوتر ہے آگے جو فیمل میں نے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ نہیں اتنے چوڑے پروں کی وہ نارمل ہے تو ماشاءاللہ کافی جانا اس نے جانا جوڑے نے کافی اچھا جانا ریزلٹ دیا مجھے تو صاحب بھائی مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ مارا جانا وہ پیر آپ شیئر کریں بارہ نمبر جس کا بچہ جانا وہ صلیبہ ایک چھات پر جانا جا کر اڑائیں یہ تیل ہے ماشاءاللہ سے بلکل باندھ تیل کا باندھ جوڑ بڑی اڈی کا کبوتر ہے جی باقی یہ اس کے پنجے دیکھیں لالگی کے اندر ہیں اور نیچے سے جانا گندے ہو رہے ہیں میں صفائی نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ جانا آپ کو گاندھو گیرا نیچے نظر آ رہا ہوگا میں صفائی نہیں کروں گا کیونکہ سردی یا فرش نیچے سے جانا وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کبوتر اوپر سے چلتے پھرتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو ساتھ ملاکات ہوگی تب لے جا چاہتے ہیں ویڈیو